سید المرسلین و خاتم النبیجین لا شریعت بعد شریعت لا ہدایت بعد ہدایت لا نبوة بعد نبوة لا کتابت بعد کتابت وعلى من اتبعهم بحسان الى یوم الدین اما بعد قال الله تبارک و تعالى في كلامه المجید والفرقان الحمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیب بسم الله الرحمن الرحیم ما سلقكم في سقر قالوا نمنکو من المصلین وقال تعالى في موزع آخر فخلف من بعدهم خلف عظاو الصلاة واتبعوا الشهبات فسوف يلقون غیر وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم من ترك الصلاة متعمدًا فقد کفر وقال في موزع آخر الْعَحْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی جل امین الكریم وَنَحْمُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ عز و جل مجدہو لا شریک کی ذاتِ بابرکت کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ شجحات بھی بادِ عزی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں حضورِ نازمِ سرکارِ مدینہ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ دانائِ سُبُل ختمِ رسول باعی سے تکویر تخلیقِ عالم فخرِ آدم وبنی آدم نیرِ تابا حضرات اُٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں اسے ماحول خراب ہوتا ہے مقرر حضرات کو گفتفو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اس لئے اُٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں خاموشی سے بیٹھے رہیں انشاءاللہ نفع ہوگی آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل درودِ پاک پڑھ لیں اللہم سلی على سیدنا محمد و بارک علیہ وسلم معزز سامعینِ بز اور اسٹیج پر جلوہ فروض علماءِ کرام اس سرزمین پر میری پہلی حاضری ہے علماءِ کرام کی اجازت لے کر اپنی بات کا آغاز اس سے قبل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اٹھ کر چلے جائیں تو دے تڑپنے کی اجازت سیاد دے تڑپنے کی اجازت سیاد شب اول ہے گرفتاری کا میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سماعتِ بیداری کتنی ہے میں آپ کے حضور میں ایک شیر ارض کر رہا ہوں کہ زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا اور حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا زمین مہکنے لگی آسمان مہکنے لگا حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا اور میرے سلام کا آقا نے جب جواب دیا میرے سلام کا آقا نے جب جواب دیا ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا معزز سامعین اکرام میں نے خطبے کے اندر اور تمہید کے اندر قرآن کریم کی جوایت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور احادیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب موضوع ہے نماز یہ نماز یہ زیادہ تر موضوع بنتے رہتا ہے لیکن میں تو اس بات کے قائل ہوں اگر امت محمدیہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی ہے اگر اس پوری جماعت میں ایک شخص بھی تاریخِ صلاة ہے اور نماز چھوڑنے والا ہے تو ایک شخص کی نماز چھوڑنے کی بنیاد پر اس موضوع کو بار پر پیش کیا جائے تو سب سے پہلے نماز کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اسطلاحی تعریف کیا ہے نماز کا حکم کیا ہے اور نماز پر انعامات کیا ہے اور نماز چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں وعیدیں کیا آئی ہیں میں کوئی خاص اندازِ بیان کا ماہر نہیں ہوں اور نہ میں اس امید میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ اپنی باتوں کی داد حاصل کروں اور نہ میں اس بات کی توقع کرتا ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے دامن میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے میری بات سنیں کہ آپ کا ایک نوجوان ساتھی آپ کا ایک بیٹا اور ہماری مائیں اور بہنیں جو پردہ میں بیٹھیں گی ہیں ان کا ایک بیٹا اور ایک بھائے آپ کے درمیانے کو ذمہ داری سمجھ کر آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے اور آپ اپنے فرزند اپنے بھائے اور اپنے ساتھی کے نادیت سے میری باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں نماز کو عربی میں الصلاح کہتے ہیں صلاح کے معنی ہے دعا کی اسطلاح شریعت میں خاص اقوال اور افعال کے ساتھ عبادت کی نیت سے جس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ سے اس کا اختتاب ہوتا ہے اس کو اسطلاح شریعت میں نماز کہا جاتا ہے نماز کا حکم کیا ہے؟ نماز ہر مسلمان آقل بالک پر فرض ہے اور اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے بخاری شریف کے آٹھویں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بنیہ الاسلام علیہ خمس شہادت واللا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ ویقام الصلاة ویتائی الزکاة والحج وصوم رمضان کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلا کلمئے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا دوسرا نماز کا قائم کرنا اور یہی میرا آز کا موجود ہے نماز چھوڑنے پر حکم کیا ہے؟ علماء کرام کے اس میں آرہ مختلف ہے اللامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب رسالت فی حکم تاریخی صلاة میں نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کے نزدیک جس نے نماز چھوڑا نماز چھوڑنے کی دو کیفیت ہیں پہلی کیفیت یہ ہے کہ نماز کو چھوڑے اپنے اوپر فرضیت نہ سمجھتے ہوئے یا نماز کو چھوڑے اس کو ہلکہ جان کر یا اس کو حیثیت نہ دیتے ہوئے جس نے نماز چھوڑا تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور ایسا شخص کو پر کافر کا حکم نافذ ہوتا ہے دوسری کیفیت یہ ہے کہ جس نے نماز کو تو فرض جانتا ہے اور اس کی فرضیت کا اقرار بھی کرتا ہے لیکن طبیعت کی سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑتا ایسے شخص کے بارے میں علماء کی رائے ہیں تو امام احمد بن حمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور ایسے شخص کو کافر کہیں گے جس نے سستی کی بنیاد پر بھی نماز کو ترک کیا ہے ایسے شخص پر کفر کا حکم نافذ کرتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جس نے سستی کی بنا پر نماز کو چھوڑا ہے جس نے کسلان کی بنا پر نماز چھوڑا ہے جس نے طبیعت کی کجی کی بنیاد پر نماز کو چھوڑا ہے اور تو ایسے شخص کے بارے میں امام شافی رحمہ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو حدن قتل کر دیا جائے یعنی ایسے شخص کو پتھر مار مار کر خلاک کر دیا جائے جو سستی کی بنیاد بنا کر بھی نماز کو چھوڑتا ہے اس میں سب سے حلقہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے امام عاظم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا اپنی طبیعت کی سستی کی بنیاد پر اپنی طبیعت کی سستی کی وجہ سے ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن ایسے شخص کو حاکم وقت قید کر کے رکھے گا اور اسے نماز پڑھنے کی تلقید کرے گا یہاں تک کہ وہ شخص باز آ جائے اور توبہ کرنے کی بعد نماز پڑھنے لگے اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتا ہے اور نماز کو چھوڑتے رہتا ہے تو ایسے شخص کو مسلسل قیدی میں رہنا پڑے گا یہاں تک کہ اس کی جان نفس سے فرواز کر دائے گا اگر وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے تو پھر حاکم وقت اس کو جیل سے رہائی عطا کر دے گا میری بات سمجھ میں آ رہی آپ سننے کا مجاز رکھتے ہیں میں تقریر کو جاری رکھوں آپ حضرات سمجھ رہے ہیں سننے کا موڑ میں ہیں آئیے یہ علماء کرام کی رائی تھی نماز چھوڑنے والوں کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نماز کو سستی کی بنیاد پر چھوڑتا ہے جو نماز کی تیبیت کی کجی کی بنیاد پر چھوڑتا ہے اور نماز کو کسلان کی بنیاد پر چھوڑتا ہے ایسے شخص کو اسلامی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے بلکہ ایسے شخص کو جو اسلام کی قبر ہے اور مسلمان جہاں دفنائے جاتے ہیں ایسے شخص کو اس قبر میں جگہ بھی نہیں ملنی چاہے علماء کی رائے اس کے پر کتنا سخت ہے اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کو جانتے ہیں اور نماز کی چھوڑنے پر جو وعیدیں نازل ہوئی ہیں اس کو جانتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا حکم نازل ہوا ہے میں نے تمہید کے اندر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ لَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ کل قل قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لوگوں کے عامال کے حساب لیے جا رہے ہوگے ہر شخص اپنے کیے پر شرمندہ ہوگا اور اپنی نیکیوں پر خوشی مناتا ہوگا ایسے ماحول میں ایک جماعت کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اس جماعت کو فرشتے جہنم میں کھسیٹ کر لے جا رہے ہوگے اور بیڑیوں سے جھکڑا ہوا ہوگا اور جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اس سے لوگ پوچھیں گے کہ مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ تمہیں کس چیز نے جہنم کی طرف لے جانے پر مجبور کر دیا لیکن تمہارے عامال کیا ہیں آخر تم کس جرم کی پاداش میں اور کس جرم کی بنیاد پر جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہو وہ عرض کریں گے اور وہ کہیں گے لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہماری ستم یہ تھی ہمارا گناہ یہ تھا ہمارا جرم یہ تھا ہماری کرتود یہ تھی کہ لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس وجہ سے ہمیں جہنم کی طرف گھسیت کر لے جا رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شاید ہمارے ہی اور اس ماحول کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ اَزَاؤُ الصَّلَاةَ وَاتَّبْعُ الشَّحَوَاتِ کہ اس کے بعد کچھ ایسے جانشی پیدا ہو گئی جس نے نماز کو ترک کر دیا اور خواہشات کے تابع ہو گئی قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا حریص مبارکہ ہے کہ جہنم میں سب سے گہری وعدی جو ہے جس کو غی کہا جاتا ہے اس میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا عقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں حب با علیہ کہ مجھے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر چیزیں محبوب ہیں ان میں سے ایک خوشبو دوسرا منکوہ عورتیں اور تیسرا جعیلت قرآنی فی السلاح کی نماز کو میری آنکھوں کا تھنڈک بنا دیا گیا آپ اس کو ایک لفظ نہ سمجھیں عرب حضرات قرآنی کا استعمال اس وقت کیا کرتے تھے جب اس کی اونٹنی ریگستان میں گم ہو جایا کرتی اور تلاش کرنے کے بعد ریگستان کا سہرہ تبتا ہوا دھوبتے تھے اور وہ لوگ تلاش کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں اس کے دھول پڑ جایا کرتے تھے جب انہیں دھنڈا پانی نصیب ہوتا تو اس پانی سے اپنے چہرے کو دھوتے ہوئے کہتے ہیں کہ الان قرآنی کہ اب میری آنکھوں کو تھنڈک مل گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو میری آنکھوں کا تھنڈک بنا دیا گیا ہے تو ہم اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں جس کی نماز آنکھوں کی تھنڈک ہے اور ہم نماز کو ترک کرتے ہیں اپنی سستی کی بنیاد پر اور اپنے طبیعت کی کجیدی بنیاد بنا کر تو آپ جانئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی ہمارا سچا ہے یا اس میں ہم دھوکہ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعوی اس وقت سچا اور ثابت ہوتا جب ہم اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آنکھوں کو تھنڈک بتایا ہے اس پر ہم پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہتے ہیں میرے سامعین بس نماز کے چھوڑنے پر احادیث مبارکہ میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام احمد رواہ احمد فی مسند ہی امام احمد نے اپنے مسند میں ارشاد فرماتے ہیں کعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون کہ انہو زکر الصلاہ وقال من حافظ عليها کانت له نورا وبرحانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم يحافظ لم يكن له نورا وبرحانا ونجاتا او کما قال علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں بڑی غور سے میری ان باتوں کو اپنی دل میں جگہ دینا اور اپنی سماعتوں کو تھوڑی دیر کے لیے میری طرح متوجہ کرنا آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کی پابندی کی ان کے لیے قیامت کے دن نماز نور بھی ہوگی اور اس کے لیے برحان بھی ہوگی اور قیامت کے دن خلاصی کا سامان بھی ہوگی نماز ایسی عبادت ہے اور مزید آپ نے یہ بھی ارشاد کرمایا جو تاریخ سلات ہے جو نماز کو ترک کرتا ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہی کرتا نمازوں کے لیے اپنے دل کو جوڑتا نہیں ہے اور دین اسلام کی اس اہم فریضہ کو نظر انداز کرتا ہے ان کے لیے نہ قیامت کے دن کوئی نور ہوگا اور ان کے لیے نہ قیامت کے دن کوئی برحان اور دلیل ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا اور قربان جائیے اور اپنے دل کے دامن میں چھاک کر دیکھئیجئے آقائے نامدار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اور ان کا ان کا حشر ہوگا اس کے محبوب کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتے ہیں قیامت کے دن اس کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے حدیث مبارکہ کا جز ہے المرعو معمن احبا کہ جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن حشر ان کا اسی کے ساتھ ہوگا آقائے نامدار اس حدیث میں فرماتے ہیں وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرَعُونَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَعُبَيْ بِنْخَلْفِ کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا بے نمازی کا جب حشر قیامت کے دن ہوگا اور جب قیامت کے دن بے نمازی اٹھے گا تو کس کے ساتھ اٹھے گا فیراؤن کے ساتھ اٹھے گا کس کے ساتھ اٹھے گا حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا کس کی صحبت نصیب ہوگی قارون کے ساتھ صحبت نصیب ہوگی اور کس کا ہم رکاب ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ اس کا حسر ہوگا آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کا حشر فیراؤن کے ساتھ ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجائبِ قدرت بنا دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں اللہ کی نافرمان کا حشر دیکھتا جائے کل قیامت کے دن کوئی شخص اس فیراؤن کے ساتھ کھڑا ہونے پر گوارہ کرے گا جس نے قارون دولت کے نشے میں چور ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اکڑ کر اللہ کی توہیم کی اللہ نے اس کے زلط و رسوائی کے دلدل میں دھساتا رہا اور قیامت کے دن تک زمین کے اندر وہ دھستا جائے گا کیا ایسے شخص کے ساتھ آپ قیامت کے دن اٹھنا پسند فرمائیں گے وہ عبی بن خلف جس نے احد کے دن نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن خود آپ کے نیزے کے شکار ہو گئیں اور ان کا اس دنیا سے رسوائی کے ساتھ چل دیا کیا آپ حضرات کوئی چاہتے ہیں کہ عبی بن خلف کے ساتھ اپنا حشر قیامت کے دن کریں ہم تو عاشق رسول ہیں اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں ہماری دل کی تمنہ تو یہ ہے کہ قل قیامت کے دن ہماری صحبت نصیب ہو تو نبی کی شفاہت نصیب ہو ابو بکر کی رقابت نصیب ہو حضرت عثمان غنی کے سائے میں کھڑے ہو جائے عمر فاروق کے پہلو میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ علی کے سب میں ہمارا ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ خوضہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے صحبت میں ہمارا حشر ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ قل قیامت کے دن ہمارا حشر ہو ہم تو ان کے سائے کیا ان کے سف کیا ان کی نگاہوں سے دور اوجر ہو کر کھڑے ہونا اور قیامت کے دن اجنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں نماز چھوڑنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعی سنائی ہے جس کے چہرے پر تارکول مل دی جائیں میں نے یہ حدیث مبارکہ اس وجہ سے سنائی ہے اور جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر ہماری تقریر کو سمات فرما رہے ہیں پردے میں بیٹھے ہماری بہنیں جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں آپ حضرات سے میری امید ہے کہ اس احادیث مبارکہ کو سننے کے بعد اس بستی کے ایک شخص ایسا نہیں بچنا چاہیے جو نماز کو سسی کو بنیاد بنا کر چھوڑتا ہو انشاءاللہ شب نماز کی پابندی کریں گے اتنی زور سے بولیے کہ شیطان کا کلیجہ پھر جائیں اور فرشتے ہماری نصرت کو اتر آئیں اور ہماری طبیعت کی طہارت سے خیف کر سامنے آ جائے اور نماز میں ہمارا دل ایسے لگ جائے جیسے کی نمازی ہماری آنکھوں کی تھندک ہر شخص سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر اس بات کی ثبوت دے ہاتھ اٹھا کر اس بات کی ثبوت دے کہ انشاءاللہ اس احادیث مبارکہ پر ہم عمل کریں گے ہماری زندگی کتنی ہے ہماری زندگی کتنی ہے پندرے سال تو ہم بچپن میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد چالیس سال کے بعد بڑھا پہ جاتا ہے اور بڑھا پہ میں تو پھینے کی طرح سے ایسے ہی لوگ پتشان رہتے ہیں بس بیس سال کی عمر بچتی ہے جس میں ہم عبادت میں خوب دل لگائیں اور یہی بیس سال میں ہم سے سستی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ساٹھ سال کی عمر دی جس میں بچپنے کے پندرہ سال نکال دیں یا دس سال نکال دیں اس کے بعد پچاس سال بچتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس پچاس سال میں ہم سے عبادت کا مطالبہ کیا ہے قل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام سے نواز دیں گے تو کالف سنت مما تعطون ایک ہزار سال کا ایک دن دیں گے محنت کتنی کروا رہے ہیں کل پچاس سال اور مزدوری کتنا دیں گے کہ ایک ہزار سال کا وہاں ایک دن ہوگا یا اللہ تبارک و تعالی کے احسان پر قربان جانے کی بات ہے یا نہیں یا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا انعام رکھا ہے ایک حدیث مبارکہ اور جہن میں آتا ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اَلْاَحْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكُفْرِ وَشِرْكِ اَسْصَلَا فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ كَفَرْ کہ ہمارے درمیان یعنی اسلام کے درمیان اور امتِ محمدیہ کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان جو معاہدہ ہے اور اس طرف جانے سے جو حد دیوار فاصل ہے وہ نماز ہے فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ كَفَرْ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مَنْ تَرَقَ السَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرْ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا جو نماز کو ترک کرتے ہیں وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑتے وہ جان بوجھ کر یقینا چھوڑتے ہیں تو احادیث مبارکہ ہے کہ مَنْ تَرَقَ السَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرْ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں کہ بین الرجل و بین الشرق کے صلاح کہ آدمی کے درمیان اور شرق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے نماز کی اتنی اہمیت ہے اور اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آؤ مدینے کے دیار میں چلتے ہیں اور اہد نبنی کے ذرے کو دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیچھے چلتے ہیں ایک مدینے کی خاتون ہے مدینے کی گلیوں میں آؤں بکا کرتے پھر رہی ہے رو رہی ہے تڑپ رہی ہے حضور کا پتہ پوچھتی ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ آپ وہاں جنبہ فگن ہیں وہ عورت چلاتے روتے پیٹتی آتی ہے آہو جاری کرتے ہوئے آتی ہے آہو بکا کی صدائیں لگاتے ہوئے آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماجرہ کیا ہے آہو تمہاری تڑپن کا عالم کیا ہے آہو تم اتنا بیچے کیوں ہے وہ شخص وہ خاتون ارض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے خابین پردیس گئے ہوئے تھے کئی دن سے آئے نہیں تھے ہم سے ان کے غائبانے میں بدکاری سلزت ہو گئی اور اس سے میرے شکم میں حمل تھا اور اس سے ایک بچے کی ولادت بھی ہو گئی اس بچے کو میں نے اپنے شوہر کے خوف سے اور عوام کے در سے اس کو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں نکل کیا ہے میں نے زمانے کے خوف سے اور اپنے شوہر کے اندیسے سے اس بچے کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد سرکہ بنانے کی جو ہانڈی تھی اس میں بچے کو ڈال دیا اور پھر اس سرکے کو لوگوں میں تقسیم بھی کر دیا اب مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے میری آقبت کی فکر ہے میری آخرت کی فکر ہے اور میرا دل پہ چین ہے میرے بارے میں آپ کچھ فیصلہ فرما دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بدکاری کی ہو اور تم سے جو جرم سازم ہو گیا اس کی سجا تمہیں رجم ہے اس کے بارے میں تمہیں رجم کے طور پر قتل کر دیا جائے گا تم نے جو بچے کو قتل کیا ہے اس کی سزا قصاص کے مطابق تمہارا بھی قتل ہے اور تم نے اس بچے کو جو سرکے کے ہانڈی میں ڈال کر لوگوں میں تقسیم کر دیا یہ قدر ارتکب تو قبیرہ تم نے قبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کا جواب تمہیں اللہ تعالیٰ کی یہاں دینا پڑے گا لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کا جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جرمے کیسا اس نے بدفیری کی جرمے کیسا کہ اپنے بچے کو قتل کر دیا جرمے کیسا اس بچے کو ہانڈی میں ڈال کر سجھا کر لوگوں میں سرکت تقسیم کر دیا جرمے کتنا بھیانک ہے لیکن اس کے بعد کا جملہ آپ سماعت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خاتون جس طرح تُو رو رہی تھی جس طرح تُو بلک رہی تھی جس طرح تُو تڑپ رہی تھی جس طرح تمہارے درپن کا عالم تھا جس طرح تمہاری بیچینی کا عالم تھا جس طرح تمہارے اوپر خوف و حراستاری تھی میں تو یہ سمجھا کہ تمہاری اثر کی نماز قضا ہوں گئی ہے صرف ایک وقت کی نماز قضا ہونے میں جرمے کیسا اس سے بھی پڑھ کر جرمے ہیں نمازوں کو چھوڑنا جس نے جان پوچھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا اور دنیا میں اس سے بڑھ کر گھاٹا کچھ اور ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور نماز چھوڑنے کی بنیاد پر ہم دائرے اسلام اس سے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو سکتا ہے معزز مسلیانِ کرام اپنی باتوں کو آخری سیتے لے کر چنتا ہو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے غافل کر دیا شیطان نے ہم جانتے ہیں کہ نماز میرے اوپر فرض ہے ہم جانتے ہیں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے اور یہ اچھا ہے ہم جانتے ہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے ہم جانتے ہیں اس کے بدلے میں جہنم ہے اور اس کے بدلے میں جہنم ہے پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہیں قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے غفلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انسانوں تمہیں ربِ کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا آخر اس کا نام تو بتاؤ اس کا پتہ تو دو کیا تمہاری جوانی میں یہ تو ڈھل جانی ہے کیا تمہارے مال و دولت نے یہ تو فنا ہونی ہے کیا تمہاری خوبصورت بی بی نے یہ اس کا بھی رکا اور چہرہ ایک دل بڑھا پہ کی طرف ڈھل جائے گا اس چیز کا نام تو بتاؤ جس نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے اپنا ماضی کو پلٹ کر دیکھ لے کہ انسان تمہارا وجود کیا تھا آج سے پچیس سال پہلے مولانا زاہد ندوی کوئی چیز ہے کوئی نہیں جانتا تھا ہمارا وجود بھی نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا کہ ہمارے وجود بخشا اور مزید احسان یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دے دی اس چیز کا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان جرہا ماضی کو پلٹ کر دیکھ لے تمہیں پھر بھی شرم آ جائے گا چلو ماضی کر پلٹ کر نہیں دیکھ دے اپنے مستقبل کو دیکھ لو آج جوانی ہے بازوں میں قوت ہے چہرے پر حسن ہے آج چلتے ہیں تو چالوں میں ٹھمک آتی ہے آج جب بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری باتوں سے محیر الوقول ہو جاتے ہیں اور ہماری باتوں اس پر جادو کی طرح اثر کرتی ہے ایک وقت آنی ہے کہ ہمارے بازوں سے قوت ختم ہو جانی ہے ہماری پاؤں سے طاقت ختم ہو جانی ہے ہماری چہرے سے رونہ ختم ہو جانی ہے پھر یہ جوانی پڑھا پہ میں آ جائے گی اور اس پڑھا پہ پھر ہمیں کھٹیے تلوے جائے گا پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنے سے کھا بھی نہیں سکتے یہاں تک کہ ہم اپنے سے پاکھانا اور پیشاپ بھی نہیں کر سکتے پھر ہمارے بچے تمنہ کریں گے کیا ایک آش اب بابا کو پردہ ہو جاتا ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موت نہ دے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی یہ بھی اللہ کا احسان ہے فَا مَاتَهُ فَا أَقْبَرَا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موت دی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہم اس احسان کے شکرانہ نہیں بلکہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس فرض کو اپنے اوپر فرض جانے اور زندگی کے کسی لمحے میں زندگی کے کسی مور میں اپنے سے نماز کو جانے نہ دیں اور نماز کو قضا نہیں کریں ورنہ آپ کے سامنے حدیثیں بیان کر دی ہے کل قیامت کے دن ایش سخش کے سامنے ہمارا حشر ہوگا اور ایسے سخش کی معیت نصیب ہوگی اور ہمارا حشر ایسے شرط کے ساتھ ہوگا جس کی چہرے پر اللہ کی لانت اور نحوست برس رہی ہوگی اور تالکول مل لیے گئے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ